یوکرین روس کی بارودی عداوت میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے مہا وناش کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ روس جو نہیں چاہتا وہی ہو رہا ہے لہٰذا جنگ کے بڑھتے دائرے میں روس اب سیلیکٹیو رن نیتی اپنانے کی تیاری کر چکا ہے کرملن میں ایسے دیشوں کو ٹارگٹ پر رکھ کر وار پلان کے ایگزیکیوشن کا بلو پرنٹ بنایا ہے جنہوں نے روس کے خلاف عداوت کے مورچے پر خود کو کھلے عام دشمن بتایا ہے اور اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان دیشوں کے خلاف وار کا اعلان چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے دیکھئے یوکرین کے بعد روس کا اگلا ٹارگٹ کون 12 مئی 2022 ٹارگٹ بدلے گا روسی اٹیک کٹر فنلینڈ ٹارگٹ پر یوکرین کے اس حشر سے بھی فنلینڈ کو فرق نہیں پڑا سیما سے سٹے اس دیش پر روس کی چیتاونیاں بھی بے اثر ثابت ہو اور اب وہ وقت مہز گھنٹوں میں گنا جائے گا جب یا تو فنلینڈ یوکرین کی درہ نظر آئے گا یا پھر روس پر سامنے سب سے بڑی چنوٹی کھڑی کرے گا لیکن آشنگ کا زیادہ یہ ہے کہ یوکرین کے بعد فنلینڈ روس کا دوسرا شکار بنے گا اور اس کی وجہ ہے نیٹو کی سدسیتہ یوکرین کا حشر دیکھ کر بھی فنلینڈ کو یقین ہے کہ نیٹو کی سدسیتہ اسے ملی تو پھر روس چنوٹی نہیں بن پائے گا اس لیے اتاولا پن دکھایا جا رہا ہے لیکن یہیں اتاولا پن بارودی بارش کی آشنگ کا کو جن دیتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ فنلینڈ نے نیٹو کی سدسیتہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے فنلینڈ بارہ مائی کو نیٹو کی سدسیتہ کے لیے آویزن دے گا فنلینڈ کے راشترپتی کے بعد سنسدیے سمو نے بھی اس کے لیے منظوری دے دی ہے ستہتر فیزدی فنلینڈ کے ناگرک بھی نیٹو کی سدسیتہ کے پکش میں ہے لیکن اب فنلینڈ کے آویزن کو روس یدھ کے لیے اکساوا مان سکتا ہے نہ فنلینڈ کا فیصلہ پتلے گا نہ ہی روس کی آکرام اکتہ کم ہو اور یہ سب اس وقت میں ہوگا جب روس نیزرے سے بالٹک ریجن کے لیے یہ چیتاونی جاری کر چکا ہے کہ اپنی سمپربتہ کو قائم رکھنے کے لیے روس کسی بھی حد تک جا سکتا ہے فنلینڈ کے آویزن سے بارود پرسنے کا خطرہ زیادہ ہے کیونکہ حالات یوکرین کی طرح ہی ہے یوکرین کو نیٹو کی سدسیتہ ملنے کا مطلب ہوتا ساجہ سیما پر نیٹو پورس کی تینا دی جو روس کے لیے خطرہ بن سکتی تھی ٹھیک ایسے ہی اگر فنلینڈ کو سدسیتہ ملتی ہے تب بھی تیرہ سو کلومیٹر کی ساجہ سیما پر نیٹو پورس اتر آئے گی جو روس کو کتائی منظور نہیں نیٹو کے خلاف رن سلگے گا پالٹک ریزن اب فنلینڈ اگر نیٹو کی سدسیتہ کے لیے آبیدن دیتا ہے تو پھر روس کے لیے پالٹک ساگر میں خطرہ سب سے زیادہ بڑا ہوگا اور پریسیڈنٹ پتن یہ خطرہ کھڑا نہیں ہونے دینا چاہیں گے اس لیے آبیدن کے وقت پالٹک سی میں تینات روسی جنگی بیڑے تباہی مچانا شروع کر دیں گے ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ خوفیہ ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ پریسیڈنٹ پتن کو جنگ کی خوشنا کے لیے 12 مائی کی تاریخ مفید لگ رہی ہے ایک ریپورٹ کی مطابق وکٹری ڈے پر بندن کی سپیچ کا اشارہ بالٹک ریزن کی طرف تھا وکٹری ڈے پریڈ پر لڑتے رہنے کا اشارہ نیٹو سے قریبی دکھانے والوں کے لیے تھا یوکرین میں اپنائی رنیتی کے تحت فنلینڈ پر حملے کا اعلان بھی سبھو ہے دعوے کے تحت پتن فنلینڈ میں بھی سپیشل آپریشن کے آدیش دے سکتے ہیں یعنی روس کے خلاف سر اٹھانے کا انجام وناش ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فنلینڈ پر حملہ روس کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ روس سے فنلینڈ کی سیما کا ایک حصہ پورا پورا ملتا ہے وہی محض اس سیما کا ایک چوتھائی بھاگ سویڈن سے ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ روس کے خلاف فنلینڈ کو اگر کوئی مدد دیتا ہے تو وہ نیوکلئر وار کو آمنتران دیتا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر 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 ٹی وی نائن بھارت ورش پر